بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز علاقائی بولیٹن کا بقائدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ بولان کے شہر مچ میں یکے بعد دیگرے پندرہ راکٹ فائر کیے گئے پولیز رائے کے مطابق راکٹ فائر سے گھروں کے شیشی ٹوٹ گئے شہر کے مختلف علاقوں میں راکٹ گینے سے کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا شہر کی مختلف سمس سے آدھے گھنٹے سے فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے راکٹ نامعلوم سمس سے فائر کی گئے راکٹ اور فائرنگ سے مچ شہر اندیرے میں ڈوب گیا مچ شہر کی عوام میں خوف و حراس پھیل گیا عالمی منظر ناوے سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ ریان سعودی عرب میں عورسیز پاکستانی آڑ فروری کو ہونے والے الیکشن کے حوالے سے کافی پرجوش دکھائی دے رہی ہیں عورسیز پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ تمام پاکستانی آڑ فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے حق کے رائدہی کا استعمال کریں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران ملک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کناہ و دو اور ایہ کنستہ ہیں آٹھ پروری کو پاکستان میں ہونے والے الیکشن پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم ترین الیکشن ہے عمران خان صاحب کو اس الیکشن پروسس سے دور کر دیا گیا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں کون ملوث ہے عمران خان جس نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں ہم تمام پاکستانیوں کی عزت کی جان لگی ہے ہمیں انہوں نے خوددادی سکھائی ہے انہوں نے ہمیں آزادی سے جینا سکھایا ہے اس لیے آٹھ پروری کو تمام پاکستانیوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے گھروں سے نکلیں اور ان سارے طاقتوں کو شکست دے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کی راب پر دام زر ہو یہ دو اینڈ آئی کا الیکشن ہے اس لیے کوئی بھی گھر میں نہ رہے گھروں سے نکلیں اور پوری دنیا کو ایک پیغام دے کہ عمران خان پاکستان کے لیے کتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پاکستانیوں آٹھ فروری کو نکلو پاکستان کی خاطر اس نظام کی خاطر ہم نے اس کرپ نظام کو ختم کرنا ہے آٹھ فروری کو نہ نکلے تو پھر کبھی نہیں یہ موقع پھر کبھی نہیں آنا ہمیں نکلنا ہوگا اپنے لیے اپنے بچوں کی مستقل کے لیے ظلم کے بدلہ ووڈ سے ظلم کے بدلہ ووڈ سے اور اس پاکستان کو جتانا ہے پاکستان کو بچانا ہے اور عمران خان کو جتانا ہے پاکستان زندہ بھاد پاکستان پہندہ بھاد اسلام علیکم میرے پاکستانی حفوطنوں آٹھ فروری کا دن ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کا دن ہے آٹھ فروری کا دن ہمارے پاکستان کے مستقبل کے تأئین کا دن ہے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اپنی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے برادریوں کی مجبوریوں سے نکلیں اپنے خاندان کی مجبوریوں سے نکل کے ووٹ نظریہ پہ دیں ووٹ پاکستان کی بہتری کے لیے ایسی جماعت کو دیں کہ جس کی فین فالونگ پورے ملک میں ہے جس کی جڑے پورے ملک میں مضبوط ہیں عمران خان کی شکل میں ہمارے پاس ایک ایسا قائد موجود ہے کہ جو پاکستان کو نہ صرف متحد کر سکتا ہے بلکہ بیرونی دنیا میں پاکستان کی عزت کو وقار کو بحال کر سکتا ہے ہمارے لیے کاروبار کو دوبارہ سے تیز کر سکتا ہے ہمارے خود مختاری کو بحال کر سکتا ہے تو آپ اپنے خاندان کی مجبوریوں اپنے دوسری مجبوریوں سے نکل کے نظریہ پہ ووٹ دیں عمران خان کو ووٹ دیں آٹھ فروری کو خود بھی گھر سے باہر نکلیں اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں اکارب کو گھر سے باہر نکالیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے نام زد کرتا جو امیدوار ہیں ان کے نشانات یاد کر کے ان کو ووٹ دیں تاکہ ہم آٹھ فروری کو جمہوریت کا جشن منا سکیں پاکستان کے بہتر مستقل کی فتح کا جشن منا سکیں بہت شکریہ میرے پیارے پاکستانیوں آٹھ فروری پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے آٹھ فروری کو ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا اور اپنے آنے والے نسلوں کو ازاد کرانا ہوگا تو آٹھ فروری کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اور اپنے لیڈر عمران حان کو جیل سے ازاد کرائیں جو ہماری لیے ہماری ازادی کیلئے ہماری خودمختاری کیلئے جیل کاٹ رہا ہے اب ہماری باری ہے کہ آٹھ فروری کو ہم پاکستان تحریکین صاحب کو کامیاب کرائے اور اپنے لیڈر عمران حان کو وزیراعظم بنائے شکریہ میرے پاکستانیوں اب کچھ سوچنے کا نہیں کر گزرنے کا ٹائم ہے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ حق سچ کی جنگ میں آپ کیا کریں گے آپ کو ایک بہترین طرم ناوٹ دینا ہے اور آٹھ فروری کو گھروں سے نکلنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم سچے اور اماندار پاکستانی ہیں ہم کسی چور کو آگے نہیں آنے دیں گے ہم نہ باز آئیں گے محبت سے رحیم یار خان میں جے یو آئی فے نے ہلکا پی پی دو سو اکسٹھ میں آزاد امیدوار افتخار حسین چودری کی ہمایت کا اعلان کر دیا گزشتہ روز افتخار حسین چودری نے جے یو آئی فے کے زلی جنرل سیکٹری کاری زفر اقبال شریف سمیت زلی اور تحصیل عود ادران نے ڈسٹرک پریس کلب میں پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کرتی ہو کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک سوچ اور نظریہ کے نام ہے جس کا ویژن اللہ کی زمین پر اللہ کا ہی قانون نافذ کرانا برائی کو ختم کرانا اور اچائی کو عام کرنا اور اسی سوچ کے تناثر میں میں نے جے یو آئی فے کے ساتھ مل کر چلنے کا عظم کیا ہے انہیں نکاح ہے کہ ہلکی کے پہلے سے آزمائے ہوئے سیاسدانوں اور سیاسی مداریوں سے دور رہیں اور ان لوگوں کو منتخب کریں جن کا ماضی اور حال ملک و قوم کی حدمت کا گواہ ہے عالمی منظرات میں سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ چین میں نئے کمری سال کے حوالے سے روایتی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے ملک کے اس سب سے بڑے تیوار کی مناسبت سے لوگ جیشن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے انتہائی جوش و خروش سے روایتی تقریبات میں شریک ہیں شہروں کے کارباری ازلا میں اکثر مقامات نے سارفین کے لیے مختلف بازاروں اور سرگرمیوں کا اعتمام بھی کیا ہے تاکہ شہری آسانی سے خریداری کر سکیں مزید تفصیلات بیچنگ سے شاید افراس خان کی اس رپورٹ میں چین میں نیک کمری سال اور سپرنگ فیسٹیبل کے آغاز میں اب چند ہی روز باقی ہیں چین کے کمری کیلینڈر کے مطابق یہ سال ڈریگن کا سال ہے ملک کے سب سے بڑے تہوار کی مناسبت سے مختلف شہروں میں روایتی سرگرمیاں منعقد کی جا رہی ہیں اور لوگ جیشن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے انتہائی جوش و خروش سے ان تقریبات میں شریک ہیں اس موقع پر شہروں کو رنگ برنگی لالٹینوں سے سجایا گیا ہے اور مختلف لوگ کہانیوں کی سرگرمیاں بشمول ڈریگن اور لائن ڈانس روایتی موسیقی اور رکس کی پرفارمنز ثقافتی مظاہر مقامی لوگوں اور سیاہوں کو تہوار کے ماحول میں شامل ہونے اور لطف اندوز ہونے کے جانب راغب کر رہے ہیں لوگ فنکاروں کو ان کی غیر معمولی ثقافتی ورسے کے صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے مدو کیا جا رہا ہے اسی طرح شہروں کے کاروباری ازلاں میں اکثر مقامات میں مختلف بازاروں اور سرگرمیوں کے احتمام بھی کیا ہے موسم سرما کی تاتلات کے دوران بچوں کے لیے غیر معمولی ثقافتی ورسہ دستکاری اور لوگ رسم اور رواج کے تجربات مقبول اشیاں بن چکے ہیں کاروباری ازلاں میں نئے سال کی اشیاں کی مارکٹیں بھی نوجوانوں کے لیے نئے سال کا سامان خریدنے کے لیے ایک پرکشش انتخاب بن چکی ہیں اسی طرح منتظمین نے بچوں کے لیے بھی خصوصی ثقافتی تقریب کا احتمام کیا ہے تاکہ وہ چینی نئے سال کی ثقافت سے آگاہی حاصل کر سکیں چین میں اس وقت جشن بہار کے حوارے سے مختلف سرگرمیاں ارود پر ہیں جس میں چینی شہری انتہائی جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں اس موقع پر چینی ثقافت کی دلکشی کو بھی انتہائی قریب سے محسوس کیا جا سکتا ہے شاہد اپراس خان بیجنگ کراچی میں سوپر ہائیوے چاکر ہوتل کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر سے ماں اور بیٹھا جاں باک ہو گیا جاں باک افراد کی شناخت 35 سالہ یاسمین زوجہ عبیداللہ 6 سالہ مضمی الحلاق ہو گیا واقعی اطلاع ملتی ہی علاقہ پولیس نے پونچ کر گاڑی کو اپنی تیوین میں لے کر گاڑی کے مالک کو گرفتار کر دیا ماں اور بیٹے کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد برسا کے حوالے کر دی گئی مصطفیٰ نواز کو کر اسلام آباد کا حقیقی قائد ہے منتخب ہو کر اسلام آباد کے باسیوں کو ان کے حقوق دلائے گا اسلام آباد فیڈرل کیپیٹل ہے لیکن اس شہر کے باسیوں کا ڈومیسائل کمزور کر دیا گیا ہے جو کہیں بھی ملازمت کے مواقع نہیں جبکہ مصطفیٰ نواز منتخب ہو کر قوانین میں ترامیم کے لیے کافشن کر کے یہاں کے مکینوں کو برابر مواقع فران کریں گے ان کا کہنا تھا کہ یہ شہر اربن اور دی ہلاکجات میں منقسم ہے طبقاتی تقسیم کرتے ہوئے دی ہلاکجات کو دانستہ پسماندہ رکھا گیا ان خیالات کا ازار مارو سیاسی شخصیت مصطفیٰ نواز کوکر کے دست راس اور سابق چیئرمین یونین کونسل جمیل کوکر نے بھولگرا میں سیاسی شخصیت چودری تفیل حسین کی رہائش پر مقامی صافیوں سے گفتگو کے دوران کیا نواب شاہ کے حلقہ اینے دو سو آٹھ اور حلقہ پی ایس اٹیس حلقہ پی ایس انتالیس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار انتخابی مہم کے سلسلے میں علی رضا یوسی حویری کے گاؤں دیمی رکن کے گاؤں روشن خوصو پہنچے جہاں کوسہ برادری کی موزش شخصیت روشن علی خوصو اور دیگر کوسہ برادری یہ موزشی نے شرکت کی اس موقع پر پی پلس پارٹی اور مختلف برادریوں کے راجوانی ادعاد کو الودا کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا جبکہ حافظ سلیم رند نے پی پلس پارٹی چھوڑ کر پی ڈی آئی میں شمولیت اختیار کر لی اس موقع پر ندیم راجپوت اور دیگر پارٹی رانوہ بھی شامل تھے یوسی پرٹ پیرل یوسی ٹھٹ میں انتخابی مہم کے موقع پر پچاس سے زائد موزشی نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی اور تحریک انصاف کے امیدوانوں کو ووٹ دیکھ کر کامیاب کرانے کی یقین دہا نکرائی ہے ڈی پی او سید اسنین حیدر نے پولیس لائنز میں جاری ٹریننگ سیشنز میں خصوصی شرکت کی اور ٹریننگ سیشنز میں موجود تمام پولیس اسران اور ملازمان کو الیکشن کے حوالے سے ضروری احکامات جاری کیے ڈی پی او سید اسنین حیدر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق پر ہر صورت عمل درامت کروائے جائے گا سیکیورٹی کے حوالے سے سخت انتظامات کی جائیں گے اور سیکیورٹی کی فول فروف صورت کو یقینی بنایا جائے گا ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ ووٹرز کے آزادی ازار حق کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا الیکشن کو بہتر بنانے کے لیے الیکشن سامان کی ترسیل اور وصولی کا باعفاظت انتظام کیا جائے گا ایس ایس پی دادو شبیر احمد کی زیر صدارت جنرل الیکشن دوزر چوبیس کے انتظامات کے حوالے سے پولیس لائن دادو میں اہم اجلاس منقض کیا گیا اجلاس میں تمام ڈی ایس پی اور تمام تھانوں کے ہیڈ مورران نے شرکت کی الیکشن ذابطہ احلاق پر مکمل عمل درامت اور امن امان کے حالات پر کنٹرول یقینی بنانے کے متعلق ایس ایس پی دادو نے تمام اثران کو سکتی سے ہدایت جاری کی اور اجلاس کے شرکاہ کو تفصیلی بریفنگ دی ایس ایس پی دادو شبیر احمد نے کہا ہے کہ امن امان اور شفاف انتخابات یقینی بنانا ہم سب کا فرض اور قومی ذمہ داری ہے تارو شاہ کے قریب گاؤں میں خان چانڑیو میں انجینگر ممتاز علی چانڑیو کی جانب سے الیکشن مہم کے حوالے سے پی پی کا ایک بڑا جلسہ منعکت کیا گیا جس میں سابق ایم پی اے سید مراد علی شاہ امیدوار پی ایس تینٹیس سید حسن علی شاہ انے دو سو پانچ پی پی امیدوار سید ابراد علی شاہ سمیر مختلف برادریوں کے معززین اور آزاروں افران نے شرکت کی اس موقع پر انجینگر ممتاز علی چانڑیو نے خطاب کرتے ہو کہا ہے کہ ہمارا تعلق سید مراد علی شاہ سے تھا اور ہے جس کی بنا پر پی ایس تینٹیس پر سید حسن علی شاہ کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہو گئے ووڑ دینے کا اعلان کرتے ہیں اور آنٹ فروری پر سید حسن علی شاہ کی جیت یقینی ہے کراچی میں پی ایس چانوے میں ایم پاکستان کے رانواء اور امیدوار برائے حلقہ پی ایس چانوے شبیر احمد قائم خانی کی جانب سے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی گئیں مزی جانتے ہیں ہمارے نمائندے سنا اللہ حکڑو سے بلکل ملک بھر کی طرح شہر کراچی میں بھی الیکشن کے حوالے سے گہمہ گہمی جاری ہیں اس حوالے سے ایم پاکستان کی جانب سے کراچی میں سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی گئیں ہیں کراچی ایم پاکستان کے رہنوما اور امیدوار برائے حلقہ پی ایس چانوے چھبیر احمد قائم خانی نے میران ٹاؤن میں الیکشن آفیس کا افتتا کیا افتتا سے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کی قیادت شبیر احمد قائم خانی کر رہے تھے اس موقع پر شبیر احمد قائم خانی کا کہنا تھا کہ عوام نے ایم کیم پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور صرف ایک رسم ہے جو آٹھ فروری کو ادا ہوگی ہمارا شہر ہے ہم ہی عوام کے مسائل ہر کرنے کا طریقہ جانتے ہیں شبیر احمد قائم خانی نے مزید کہا کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ساتھ بیٹھیں اور کراچی کو مسائل سے نکالنے کی منصوبہ بدی کر کے سب ہمارے بھائی ہیں اسی طرح سے کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے اس موقع پر انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کارکنوں کو تائید کی کہ آٹھ فروری کو پتنگ پر مور لگا کر کامیاب بنوائیں جیسے آپ کے مسائل کو حل کیا جا سکے جی گمڑ کے وپاری غلام علی عبرو سے ڈھکیتوں نے موٹر سائیکل سوار مسلح فراد نے ہاتھیاروں کے زور پر وپاری سے تیس لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے واقعے کے بعد قومی شرعہ پر شہروں نے دھنہ دے کر روڈ بلا کر دیا جس کے باعث گمڑ روڈ مکمل بند ہو گیا اور گاڑیوں کے بھی لمبی کتاریں لگ گئیں ویہاری میں پاکستان عوامی تحریک کے امیدوار اینے چودری نویج جٹ ایڈوکیٹ پی پی دو سو تینتیس ایم پی اے چودری اقبال یوسف پی پی دو سو چونتیس پاکستان موافع پارٹی رو عرفان احمد خان کی زیر قیادت اندخابی جلسہ ویہاری میں منقط کیا گیا تقریب سے سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک خورم نواز گنڈپور تحریک ایم ایس ایم تحریکے میں انحاج القرآن کے عددران اور سینکڑوں کارقران سے خطاب کرتی کہا ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طائر القادری نے کچھ عرصہ پہلے ہی بتا دیا تھا تبدیلی کی ہوا زور و شور سے آئی گی تیزی سے ختم ہو جائے گی پھر وہی پرانے چیرے ڈرائی کلین کر کے لائے جائیں گے قائد کی تمام باتیں صحیح ثابت ہوئیں پاکستان عوامی تحریکے نموائندوں کو سپورٹ کروا کر یہ اسمبلیو میں جائیں گے پیپلز پارٹی پی بی پندرہ کے امیدوار میر دوران خان خوصہ نے کہا ہے کہ کامیابی کے بعد میرا مقصد صحبت پر کے عوام کی خدمت کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تعلیمی مراکز جدید طرز عمر پر کتابیں ہر تعلیم کو مفت فرام ہوگیں کسان کی فصل کو نقصان سے بجانے کیلئے محکمہ ذرات کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے اور کسان کو خوشحال بنائیں گے جنرل الیکشن دوزہ چوبیس میں چند روز باقی ہیں سیاستدانوں کی جانب سے جوڑ توڑ جاری ہے ویہاڑی کی حلقہ پی پی دو سو باتیس پاکستان تحریک انصاف کے نامزاد امیدوار صبح اسمبلی چودری عبدالوحید عوام کو پارٹی منشور کے بارے میں اگائی کے ساتھ ساتھ آٹھ فروری کو انتخابی نشان پیالہ پر مورے لگانے کی استعداد حلقے میں ترقیاتی کام کروانے کے وعدے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودری عبدالوحید نے کہا ہے کہ مجھ پر انتقامی کاروائیں کی گئیں اور مجھے اٹھائیس دن پولیس نے نظر بند رکھا ہم گبرانے والوں میں نہیں کپتان عمران خان کی طرف ڈٹ کر کھڑے ہیں عوام آٹھ فروری کو وڈ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر حکومت بنائے گی اور اس بار بھی ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے جائیں گے اینے دو سوٹھارا جی ڈی اے کے منتخب نمائندے ایڈوکیٹ رزوان راجپوت کا الیکشن کمیشن نے جو پولنگ سٹیشن قائم کیے ہیں ان پر اعتراضات اٹھا دیئے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں عمران قائم خانی سے جی عمران اس کے اندر کافی پریشانی آرہی ہیں سسٹم کی طرف سے الیکشن کمیشن کو اپلیکیشن ہوگی رہا ہے بھی موو کیے ہیں اور اور بھی کر رہے ہیں جس میں سب سے بڑا مین ایشو جو آ رہا ہے اب ہمیں پولنگ سٹیشن کا آ رہا ہے ٹرنڈو جام کے جو پی ایک سٹھ کے ہے اور انہیں دو سو اٹھارا کی لیٹس ہیں ٹوٹل کاسم آباد میں بھی ٹرنڈو جام میں بھی ان کے اندر ہم نے کچھ سٹیڈی کی ہیں تو کچھ پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ سٹی کے جو ہیں وہ سائیڈ ایریا میں کر دی ہیں اور سائیڈ ایریا کہ سٹی میں کر دی ہیں جس کے اوپر اپلیکیشن وغیرہ موو کر بھی رہے ہیں تو پہلے بھی ہم نے اپلیکیشن موو کی دی پر اس پر ابھی تک کوئی آرڈر نہیں ہوا ہے اس کی ویلیشن ہوگی اور ان فیچر اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو اس چیز کی سب ذمہ داری ان ادارت پی جاتی ہے جو میں آج ریکارڈ پر آپ کو تنبی کرتا بتاتا ہوں چلوں کہ میرے ووٹرز اور میرے سپورٹرز کو جو فیسٹریٹ کیا جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور یہی ریکیسٹ ہے میری تینک یو ایوان ٹی وی کے علاقائی بولیٹن سے پھیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی